میں آج اس لیے بھی آیا ہوں کہ اپنی ایف سی کو میں آج یہ پیغام دوں کہ ہم نے آپ کی اور رینجرز کی تنخواہوں میں پندرہ پسند ہم نے اب اضافہ کیا مجھے پورا احساس ہے کہ ہمارے جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تکلیف میں ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پوری میری کوشش ہے کہ ہم ملک کے معاشی حالات ادھر تک لے جائیں کہ ہم لوگوں کی آمدنی میں اضافہ کر سکیں انشاءاللہ آپ کی جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھتی جائے گی آپ کی اور بھی ہم اپنی تنخواہ دار طبقے کی اور بھی تنخواہ بڑھاتے جائیں گے وزیراعظم کا ایپسی اور رینجرز کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافہ کا اعلان امرانتان بولے دہشتگردی کے واقعے کی خبر چین میں ملی اپنی قوم کے لیے جان کی قربانی دینے والوں کا خاص رتبہ ہوتا ہے غیر ملکی قوتیں پاکستان کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں فوج کے جوانوں کو پیغام دینے کے لیے نوش کی آیا ہوں بلوچستان میں اتنی ترقی ہوگی کہ دہشتگردوں کی کوئی بات نہیں سنے گا ہمیں اپنے جوانوں پر پورا اعتماد ہیں وزیراعظم اور آرمی چیف کان نوشکی کا دورہ وفاقی اور صوبائی وزرابی ہمراہ تھے امران کان کو نوشکی میں سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق وزیراعظم نے جوانوں سے ملاقات کی اور نوشکی میں شہیر جوانوں کو زبردست قراج عقیدت پیش کیا وزیراعظم نے کہا کہ بلوچستان میں ترقیاتی عمل ثبوتاج نہیں کرنے دیں گے بلوچستان کا حقیقی پوٹینشل افواج کے تعابون سے سامنے لائیں گے سویل تحریب موسیقی 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 اور پاکستان اور چینی ہے کہ نہیں جانسی نے ایسا کیا جانسی کیا جانسی کرتا ہے لوگ افغانستان کے لیے 40 سن کنا ہوں نے نہیں علیہم جنسی سے کبھیلتا ہے اور یہاں کا ایک جانسی ہے کہ نہیں ہے کبھیلتا ہے کہ افغانستان ہے لیکن افغانستان کو سنگین انسانی بہران کا سامنا ہے افغانستان میں غربت، دھوک اور قہد کا خدشہ ہے افغان عوام نے چالیس سال جنگ کے سوا کچھ نہیں دیکھا افغانستان کا زیادہ تر انحصار غیر ملکی انداد پر ہے دنیا نے افغانستان کے مالی احساسے منجمت کر دیئے بیرونی امداد کے منجمد ہونے سے افغان حکومت کو بہران کا سامنا ہے سب کو افغان عوام کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے مزیراعظم عمران خان کی چینی ٹی وی کو انٹرویو میں گفتگو چینی ٹی ٹی مزیراعظم عمران ملکی مجھلا جونャہی اخبار پاکستان اور چین کی دوستی منفرید ہیں جو ہر مشکل میں تواقعات پر پورا اتری ہمارے مستحکم تعلقات کی وجہ سے پورے خطے میں آمن ہے سی پیک بیلچ اینڈ رول منصوبے کا فلیکشپ منصوبہ ہے جو دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے وزیراعظم عمران خان کا چینی میڈیا کو انٹرویو بولے مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان اہم تنازہ ہے ہمیں اپنے اختلافات سیاسی باتچیت سے حل کرنے چاہیے وزیراعظم کو چین کے کامیاب دورے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں عمران خان اب روس اور دیگر ممالک کے دورے بھی کریں گے افسوس کی بات کچھ لوگ وزیراعظم کے دورے پر تنقید کر رہے تھے نظام نہیں چل رہا تو بیٹھ کر بات کریں وزیر مملکت علی محمد خان کا سینٹ میں اظہار خیال بولے صدارتی نظام تو ابھی پاکستان میں آیا ہی نہیں ستر سال سے جو مافیا پالا ہے اس کا حساب ہوگا مولانا کو کشمیر ہاؤس کی بڑی یاد آ رہی ہے یہاں پہ ہر پاکستانی کے لیے ہر شہری کے لیے مفت اور بہترین علاج کے لیے سیعت انصاف کارٹ پرائم منسٹر عمران خان نے دیا پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر ان کا پیٹ بھی خراب ہوتا تو پاکستانی قوم کے خزانے سے لندن اپنے علاج کے لیے یہ چلے جاتے تھے وہاں پہ ایک ایک ہفتی تک ان کے لیے جو پاکستانی یہ ہے وہ وہاں پہ کڑا کیا جاتا تھا آپ کوئی بھی پروگرام دے دو جواب آپ کو ملتا ہے کہ ہم نے سڑکیں بنائی سابق حکومت کا نعرہ تھا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے ابھی کچھ بھی کہہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سڑکیں بنائیں یہ لوگ ہم سے دگنی قیمت میں سڑکیں بنا رہے تھے وزیر مواصلات مراد سعید کا تنز بولے سابق حکمرانوں کا پیٹ بھی خراب ہوتا تو علاج کے لیے لندن چلے جاتے تھے ہم ہر شہری کو مفت علاج کے لیے صحت کارڈ دے رہے ہیں سوال پوچھنے والے بھاگ گئے اور جواب دینے والے یہاں تیاری سے بیٹھے ہیں سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں جب ایماندار تھانے دار آ جاتا ہے تو سارے چور اکھٹے ہو جاتے ہیں اتنا خرچہ ہوتا ہے اور اپوزیشن اجلاس چلنے نہیں دیتی دس منٹ اجلاس کو نہیں ہوئے اور کورم کی نشان لہی کر دی جاتی ہے یہاں عوام کے پیسوں سے اجلاس چل رہا ہے کبھی یہ کہتے ہیں ہم ادمی اعتماد کی تحریک لے کر آ رہے ہیں پہلے بھی یہ ناکام ہو چکے اب بھی ناکامی ان کا مقدر بنے گی میں نے خدا کی قسم عمران خان کو کوئی دن ایسا گزارتے نہیں دیکھا جب وہ کسی میٹنگ میں غریب کی فلاہ کے لیے ڈٹا نہ ہو کھڑا نہ ہو سوال نہ کیا ہو یا اس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہ کیا ہو اب آپ کا وکیل اسلام آباد میں وزیراعظم بن کے بیٹھا ہے حالات مشکل ہیں کیونکہ ستر سال میں ملک کو تباہ کیا تھا وقت لگے گا لیکن آپ کا وہ بھائی آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا ان چوروں کو بھی پکڑے گا اور آپ کو بھی بہتری کی طرف لے کے چلے گا عمران خان نے کیا کیا عمران خان نے آپ سب لوگوں کی جیب میں دس دس لاکھ روپیہ ڈال دیا ہے اب تو آباد شیر علی جیسے بھی باہر سے علاج کرواتے ہیں چور اور ڈاکو ماضی میں ملکی خزانے لوٹتے رہے سابق دور میں چور اور ڈاکو پیسہ لوٹ کر لندن میں فلیٹ بناتے تھے ہماری حکومت غریب آدمی کو راشن کارڈ دے رہی ہے لوٹا پیسہ واپس لائیں گے رانہ سناولہ کو بھی ہیل کارڈ دیں گے معاون خصوصی شہباز گل کا تنز بولے اس ملک میں دو ٹبر ٹیس کرانے کے لیے بیرونے ملک جاتے ہیں ملک مقصود غریب آدمی تھا اسے امیر بنانے کی کوشش کی گئی میرم کن کے وفد کو یہ گزارش کی ہے کہ آپ اس حکومت کے حلیف تو ضرور ہیں کوئی اس میں حرش نہیں ہوگا حلیف آج کا حلیف کل کا مخالف ہوتا ہے کل کا مخالف پرسوں کا حلیف ہوتا ہے یہ سیاست کا حصہ ہے اس سے زیادہ کرپٹ انکومپٹنٹ راشی اور نااکمت اندیش حکومت کا کبھی تصور نہیں کیا گیا تھا یہ جو مہنگائی کا توفان آیا ہے یقیناً اس پر ہمارا ویکنسن ہے اور ہم اس میں ہم چکے اتحادی ہیں وفاق کے تو ہم نے وہاں پر بھی اپنی یہ بات رکھی ہے اور اس پر ہم نے اپنی ناراضگی بھی رکھی ہے کہ اس کا ہمیں عوام کی طرف سے بہت مشکلات ہیں ایمکیم پاکستان اور نون لیگ کی ملاقات شہبان صریف نے کہا ایمکیم کو آج پہلے پاکستانی پھر حلیف بن کر سوچنا ہوگا عمران کان نے ملک کو تباہ کر دیا ہے وقت زیادہ نہیں جلد فیصلہ نہ کیا تو قوم ایمکیم سے سوال کرے گی پی ڈی ایم سے رابطے ہو چکے ہیں آمیر کان بولے مہنگائی کے طوفان پر تشویش ہے وفاق سے مہنگائی کا معاملہ اٹھایا ہے کراچی کو کھندر بنا دیا گیا ملک کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنا ہوگی عوام کی مشکلات اور جو تکلیفیں ہیں وہ ان تک پچھاتے بھی ہیں جو اپوزیشن ہے ان کو ہم ساتھ کیری کر رہے ہیں اور ساتھ ملا کے ان کے ساتھ ہم شک بار پہ ہر شک کے اوپر بیعث بھی کر رہے ہیں جو کوئی غلط کام آتا ہے تو ہم ایجیٹیٹ کرتے ہیں اور ملکے ایک آواز بلند کرتے ہیں کہ یہ چیزوں کو ہم نے سراب چیزوں کو ٹھیک بھی کروایا ہے سیادی طور پر ہم سب جو سیاسی لوگ ہیں سیاسی ورکر ہیں وہ سیاست اسی لیے کرتے ہیں کہ جن علاقوں کے لیے جن علاقوں سے ہم ووٹ لے کے آتے ہیں جو ہمارے ووٹرز ہیں ہم درد ہیں سپورٹرز ہیں اور پہ پورے پاکستان کے لیے ہم کو ہمارے پاس اختیارات ہوں تو ہم اپنے لوگوں کو سہولیات پروائیڈ کریں اپنے اپنے حلقوں میں کام کرا سکے اسی لیے سیاست کرتے ہیں ایمکیم راہنما آمیر خان اور وسیم اختر کی چودری شجاعت سے ملاقات پرویز الہی، مونس الہی، تارک بشیر چیمہ بھی شریف ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال، حکومتی اتحاد کی معاملات پر بات چیت ہوئی پرویز الہی بولے عوام کی مشکلات اور تکالیف حکومت تک پہنچاتے ہیں تحریکی عدم اعتماد سے متعلق آپوزیشن بتا سکتی ہے آمیر خان کہتے ہیں سیاست میں سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں سن بلدیاتی ایک پر تحفظات ہیں تحریکی اعتماد کی تشریف نہیں کی جاتی تحریکی اعتماد لائی جاتی ہے جو نمبر پورے ہو جاتی ہے فہا صاحب کی ٹویٹ پڑھتا ہوں اور مجھے یہ بتا دے کہ جو دی فہا صاحب نے آخری سچ کب بولا تھا ٹیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم خود چھوڑا تھا اگر وہ پی ڈی ایم میں آنا چاہتے ہیں تو اعتماد بحال کرنا پڑے گا سیاسی جماعتوں کے عابض پر رابطے رہتے ہیں اپوزیشن پارلیمان کے اندر اکٹھی ہے پارلیمان کے بعد ان کے راستے رہدہ پیس پارٹی نے خود کیے تھے اگر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آ کر بات کر لیں پی ڈی ایم سے اس کے اعتماد بحال کر دیں مسلم لیگ نون کے پان سال حکومت میں ایک کرپشن کا کیس نہیں بن سکا جب نمبرز پورے ہو جائیں گے تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے اپوزیشن جماعتیں پارلیمان میں ایک ہیں عدم اعتماد بتایا نہیں جاتا لایا جاتا ہے پی پلز پارٹی پی ڈی ایم میں شامل ہونا چاہتی ہے تو اعتماد بحال کرے سابق وزیل آزم شاہد خاکہ نباسی کی میڈیا سے گفتگو بولے نون لیگ کی حکومت کے منصوبوں میں کرپشن ثابت نہیں ہو سکی آج کون سا محکمہ ہے جہاں کرپشن نہیں ایک لمبی فہرست ہے راہنما پیپلز پارٹی خرشید شاہ کہتے ہیں لانگ مارچ کا مقصد کسی کے لیے مسئلہ پیدا کرنا نہیں عمران خان سے جان چھڑانا ہے ملک میں مہنگائی نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا جب تک ملک میں مہنگائی بے روزگاری ہے ہماری جنگ جاری دہے گی عمران خان بتائیں ایک کروڑ نوکلیاں اور پچاس لاکھ گھر کہاں ہیں حکومت دو ہزار اٹھارہ کی معیشت واپس کر دے ہم احتجاج مؤخر کر دیں گے بہت بڑی رسپونسیبیلیٹی سٹار بننے کے ساتھ ساتھ آپ کے پر آتی ہے جی ایس وی والی سارے میرے دوست براین رائیٹ اور براین سارے ادھر آئے تھے گورنر ہاؤس مائیکل اوون بھی آئے تھے اس کو لے کر آئے تھے لوگ اور وہاں انہوں نے پرامیس کیا تھا کہ یہ پاکستان سے ایکسٹینسیو ٹرائلز کے بعد بیس بچوں کو آئرلنڈ لے کر جائیں گے ٹریننگ کے لیے اور ان بیس میں سے جو کولیفائی کریں گے جو زیادہ منٹ کریں گے وہ سینٹ پیٹرز سینٹ پیٹرکس کلپ کے لیے کھیلیں کھیل بھی سکیں گے ان کو اپرچنیٹی ہوگی گورنر سیند عمران اسمائل کہتے ہیں آج اور کل حکومت جانے کا کہنے والے جان لیں ان تلوں میں تیل نہیں عمران خان کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے بیس فوٹبالرز کو آئرلنڈ لے کر جانا زبردست اقدام ہے یہ وزیراعظم کا نوجوانوں پر اعتماد کا نتیجہ ہے ان ہی میں سے مستقبل کے سٹارز نکلیں گے آئرلنڈ جانے والے بچے سچے پاکستانی بن کر ملک کی نمائندگی کریں گے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار سے گورنر سیند عمران اسمائل کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال عثمان بزدار کہتے ہیں سٹیفوں سے بھاگنے والی اپوزیشن کا آدمی اعتماد کا شوشہ ناکام رہے گا اپوزیشن ملک کو ریورز گیر لگانا چاہتی ہے عمران اسمائل بولے اپوزیشن پر عوام عدم اعتماد کر چکے یہ عدم اعتماد کیا لائیں گے مایوسی کی شکار اپوزیشن عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی ترجمان بنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں کرپٹ اپوزیشن کو ملک کی ترقی سے کوئی غرض نہیں مافیا لوٹ مار بچانے کیلئے بلیک میلنگ کر رہا ہے اپوزیشن عدم اعتماد کا شوک پورا کرے موک کی کھانا پڑے گی اپوزیشن کی این آروں کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی صحت کار 31 مارچ تک پورے پنجاب میں تقسیم کر دیں گے معاونے خصوصی عثمان ڈار کہتے ہیں وزیراعظم نے نوجوانوں کو قیمتی احساسہ سمجھا ہے سکیلز پروگرام میں نوجوانوں کو عربوں روپے دے رہے ہیں 32 عرب روپے نوجوانوں میں تقسیم کر دیے گئے اٹھاروی ترمیم سے نوجوانوں کو اکی بھی بندر بانٹ کر دی گئی عمران خان کبھی بھی سندھ کے نوجوانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے پہلے فیز میں کراچی میں کام کر رہے ہیں دوسرے مرحلے میں مختلف ازلا میں جائیں گے لیکن کی جو کارکردگی ہے وہ آپ تصف کی اینک پہن کر اس کا جائزہ نہ لیں نیب کی کارکردگی کا کھولے دل سے جائزہ لیں ملک کے دوسری ادارے بھی آپ کے سامنے ہیں بین الاقوامی ادارے بھی آپ کے سامنے ہیں آپ ان کی آراء کو بھی آپ نے سامنے رکھیں کبھی کسی نہیں کہا کہ جی پیلڈاٹ نے نیب کی تعریف کی امنیسٹری انڈرنیشنل نے نیب کی تعریف کی گیل اپ سروے نے نیب کی تعریف کی اور یہ جو باہر کے ادارے ہیں یہ بغیر وجہ کے میرا خالہ کے تعریف نہیں کرتے نیب کارکردگی کا جائزہ تصف کی اینک پہن کر نہ لیں عالمی ادارے بھی احتساب بیورو کی کارکردگی کا اعتراف کر رہے ہیں وقت کے ساتھ بہتری آئے گی اور کیسز تیزی سے چلیں گے چیئرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کا تقریف سے خطاب بولے چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا کہ نیب کی ریکوری کہاں گئی نیب کی ریکوری گاڑیوں، ارازی، رقم اور پراپرٹی کی صورت میں ہے جلد سونا بھی جمع کرائیں گے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو دورہ جنوبی پنجاب پر ملتان پہنچ گئے پیپلز پارٹی کے راہنماؤں نے بلاول بھٹو زرداری کا استقبال کیا بلاول بھٹو زرداری بھٹ کو مقدوم احمد محمود کی زیر صدارت کنونشن سے خطاب کریں گے بلاول بھٹو دس فروری کو کوٹ اردو کو دورہ میں دھینا ربانی خر اور مختلف وفوط سے ملاقاتیں کریں گے بلاول بھٹو گیارہ فروری کو کراچی روانہ ہوں گے میں بتانا چاہوں گا کہ کوئی نئے وسائل کوئی نئے اختیارات نہیں ہے وہی کیمسی ہے اسی برنز گارڈن سے مستثل ایک بڑا خوبصورت تیرس گارڈن بھی ہے جو کہ اگین انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا تھا تباہالی کا شکار تھا کچھرا گند وہاں ہوتا تھا اس کو بھی ہم نے ریہابلیٹیٹ کیا ہے پرانے سٹرکچر کو ایز ایز رہنے دیا اور خوبصورت پلانٹیشن گرینری کو یقینی بنائے تاکہ لوگ آئیں لطف اندوز ہوں کھلی فضا میں بیٹھے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتزہ وحاب کہتے ہیں کوئی نئے وسائل یا اختیارات نہیں دیے جا رہے ماضی میں برنز گارڈن کو نظر انداز کیا گیا برنز گارڈن کو عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے کراچی کے مزید پارچ میں یود کو ساتھ ملا کر کام کریں گے پارچ میں سبجیوں کے باغات کھولنے جا رہے ہیں آج پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اختیارات اور وسائل ایک وزیراعظم چار وزرحالہ کے پاس ہیں اور وہ پورے ملک کی دولت کو لے کر بیٹھیں وہ نیچے ٹریکل ڈاؤن نہیں کرے تو جو صوبائی خود مختاری اٹھارویں درمیم میں صوبوں کو ملی ہے صوبوں نے اس صوبائی خود مختاری کو نیچے ڈسٹرک کو ٹاؤن کو تحصیلوں کو شہروں کو نئی خود مختار کیا نئی پاورز ٹرانسفر کی ہیں اگر یہ نہیں کریں گے فردر مزید نہیں کریں گے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر ان صوبوں کی صوبائی خود مختاری بھی چھن جائے گی سبرا پی ایس پی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں اختیارات ایک وزیراعظم اور چار وزرائیالہ تک رک گئے کوئی بھی شخص وزیراعظم کو پکڑ نہیں سکتا آنے والے دنوں میں اختیارات نشتری سطح پر نظر آئیں گے اختیارات کی نشتری سطح پر منتقلی سے ترقی ممکن ہوگی اختیارات نہیں دیں گے تو صوبائی خود مختاری بھی چھن جائے گی یہی اختیارات یوسی کے چیئرمن یا کانسلر کو دینے چاہیے نائب صدر نون لیگ مریم نواز سے جرمنی کے صفیر کی ملاقات جرمن صفیر نے رائیون میں نون لیگ کی نائب صدر سے ملاقات کی ملاقات میں باہنی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا چیئرمن جائنٹ چیف سوف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رزا سندھ ریجمنٹ کے کرنل انچیف بن گئے گور کمانڈر راولپنڈی لیٹنین جنرل ساہر شمشاد مرزا سندھ ریجمنٹ کے تیر میں کرنل کمانڈن بن گئے تقریب سندھ ریجمنٹ سینٹر حیدر آباد میں مناخت کی گئی آئیس پی آر کے مطابق جنرل ندیم رزا نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی کی سعودی فورسز کا دستہ تربیت کے لیے ملتان گیریزن پہنچ گیا پاکستان اور سعودی عرب کی فوجی مشکیں ملتان میں شروع ان مشکوں میں مختلف نویت کی ڈریلز کی جائیں گی آئیس پی آر کے مطابق جوائنڈ میکنائز ٹریننگ کا سلسلہ دو ماہ تک جاری رہے گا مشکوں کی افتدائی تقریب ملتان گیریزن میں مناقض ہوئی میجر جنرل زفر اقبال مروت افتتاحی تقریب کے مہمانے خصوصی تھے اسلام آباد ہائی پورٹ نے پی ٹی آئے راہنما عمر امین گنڈاپور کی ناہلی کا حکم مواطل کر دیا الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کے بھائی عمر امین گنڈاپور کو ناہل قرار دیا تھا عمر امین گنڈاپور نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کیا تھا درخواست گزار کے وکیل کے مطابق ریپورٹ مونیٹرنگ ٹیم نے الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجی علی امین گنڈاپور کی حد تک الیکشن کمیشن کا آرڈر آن فیلڈ رہے گا چیف جسٹس اتر مناللہ کے ریمارکز تحصیل لکی مروت کے پانس بولنگ اسٹریشن پر دوبارہ انتخابات کا فیصلہ برقرار سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے خلاف اپیل مسترد کر دی عدالت کا الیکشن کمیشن کی جانب سے کیسز کی سماعت کے رولز نہ بنانے پر اظہار برہمی الیکشن کمیشن کو نیم عدالتی اختیارات ملے ہوئے کئی دہائیاں گزر چکی کئی سال بعد بھی رولز نہ بننا الیکشن کمیشن کی واضح ناکامی ہے الیکشن کمیشن اپنے رولز کو جلد شایع کرے سپریم کورٹ کے ریمارکز سیشنز کورٹ اسلام آباد میں ای الیون لڑکا لڑکی مبینہ تشدد کیس کی سماعت گوان ایف آئی اے کی خاتون ایکسپرٹ آسمہ مجید گوان محمد اکرم کا بیان کلم بن زمنی چالان کے گوان کمپیوٹر آپریٹر سجاد افضل کا بیان بھی کلم بن کر لیا گیا بیس جنوری کو فرینزی کے لیے درخواست محصول ہوئی جس کے ساتھ دو پارسلز تھے میں نے ان پارسلز کا فرینزک کیا میری ریپورٹ کے مطابق یہ آواز ملزم کے ساتھ ملتی ہے گوان آسمہ کا مواقف کراچی کی مقامی عدالت نے دعا منگی کیس میں ملزم زہیب کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے عدالت کا ملزم کو گرفتار کر کے 21 فروری تک پیش کرنے کا حکم سپرینٹینڈنڈنڈ سینٹرل جیل نے ملزم کے فرار ہونے کی ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی ملزم زہیب قریشی 27 جنوری کو فرار ہوا جس کے بعد مقدمات جیل ٹرائل کر دیئے ہیں ملزم پر پانچ سے زائد مقدمات زیر سمات ہیں گلگت بلتستان سکاؤٹس نے 29 فین نیشنل سکی چیمپینشپ اپنے نام کر لی ترجمان پاک وضائعہ کے مطابق پی اے ایف سکی ریزورٹ نلتر میں کھیلی گئی چیمپینشپ میں زاہید عباس نے گولڈ میڈل جیتا کانسی کا تمگا پاک آرمی کے عبدالحجان نے حاصل کیا ریونٹ میں پی اے ایف کے علاوہ معروف ملکی سکی ٹیموں نے شرکت کی دورہ پاکستان کے لیے 18 رکنی آسٹریل بی ٹیس سکورٹ کا اعلان کر دیا گیا ٹیم کی قیادت پیٹ کمنز کریں گے آسٹریل بی ٹیم 1998 کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان کا دورہ کر رہی ہے مہمان ٹیم پاکستان کے ساتھ تین ٹیس میچز کھیلے گی تین ونڈے اور ایک ٹی ٹوئنٹی میچ کے لیے آسٹریل بی ٹیم کا اعلان بعد میں کیا جائے گا پاک فوج اور ایف سی کی دیر بالا میں شدید بردباری سے متاثرہ عراقوں میں امدادی کاروائیاں سیول انتظامیہ کے ساتھ مل کر متاثرہ عبادی کو امداد فراہم کی گئی دو سو پچاس سے زائد مسافروں کو کھانے پینے کا سامان اور ٹیبی امداد بھی فراہم کی گئی دیر بالا کی اکثریتی بردباری سے بند سڑکیں کلیئر کر دی گئی ہیں موسیقی 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 اور پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کے رجحان پر کاروبار کے اقتتام انڈیکس ایک سو چھے پوائنٹس اضافے سے پینٹالیس ہزار نو سو سنتالیس پوائنٹس پر بند ہوا انٹر بینک میں ڈالر تین پیسے مہنگا ہو کر ایک سو چھہتہ روپے پچاس پیسے کا ہو گیا فیتولہ سونا چھے سو روپے اضافے سے ایک لاکھ چوبیس ہزار آٹھ سو روپے پر پہنچ گیا موسیقی موسیقی موسیقی